ہیلو نمشکر بھائیوں آج فرشتہ سواگت ہے آپ کے چینل میں کار اسی مکینک فریدہ واد میں آپ کا چینل سنگ آج لے کے آئے ہیں نیا ٹوپک ہنڈائی آئی ٹین گرانڈ اس کے اندر پرولم میں آ رہی ہے کہ کار تو بہت اچھی چل رہی ہے لیکن کسٹمر کا کہنا ہے کہ کئی بار کار جو ہے مسنگ کر جاتی ہے اور ریس ایکسی لیٹر جیسے ہے ایکسی لیٹر کئی بار بڑھ جاتا ہے کم ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کا چیک کیا تو اس کی جو تھوٹل ہے نا تھوٹل چوک کرنے والے ہیں تو فرنس اگر آپ میرے چینل پر فرسٹم آئے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن بٹن دبالے تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے تو فرنس ہم کرنے والے ہیں اس کار کی تھوٹل کلین لوگ کیا کرتے ہیں توٹل سپری کر دیتے ہیں کئی بار ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کار میں کوئی دکت زیادہ نہیں ہے تو ہم تھوٹل سپری کر دیتے ہیں لیکن اس کو ہم گہرائی سے کلین کریں گے کیوں کیونکہ اس کے اند جو ایکسیلیٹر کی پرولم ہاری ہے نا وہ بھی سیٹ ہو جائے گی تو کار کے اگر تھوٹل بوڈی بلکل کلین ہوگی نا تو بلکل کار بڑھیا چلے گی اور اگر وہ کلین پروپر نہیں ہوگی نا تو پھر وہ کار میں دکت آئے گی فرنس تو آپ کو پروڑا پروسٹس دکھاتے ہیں تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہے فرنس تو فرنس آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ہم نے سارے بوڈز جو ہے تھوٹل بوڑی کے کھول دیئے ہیں اور اس کی وائر بھی نکال دیئے ہیں اب اس کو ہمیں باہر نکالنا ہے تو اس کو ہم باہر نکال دیں گے باہر نکال کے آپ کو اس کے اندر کچرہ دکھائیں گے کتنا ہے اس کے اندر تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر کتنا کاربن ہوا پڑا ہے اور اس کی دوسری سائیڈ اگر آپ دیکھیں گے تو ایسے لگتی ہے کہ بلکل ہی کلین ہے کیونکہ ہم تھوٹل سپری لگا دیتے ہیں لیکن اندر کی کنڈیشن کو نہیں دیکھ پاتے گی اندر کتنا کاربن جمع ہوا ہے تو یہ جتنی بھی آٹومیٹک وائرلیس ہیں تھوٹل بوڈی وہ ساری ایسی ہی ملیں گی کسی میں کم ہے تو کسی میں جادہ ہے تو یہ دیکھیں مینی فولڈ کی کنڈیشن آپ کو دکھاتے ہیں جس میں تھوٹل بوڈی فکس کی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں فرنس کتنا اس کے اندر کاربن ہے یہ کاربن ہونے کا راج یہ ہے کہ جو وائر والی ہوتی تھی فرنس تو ہم ان کو کھول کے کلین کر دیتے تھے تو اسے کھولنے سے لوگ ڈرتے ہیں کیونکہ یہ سینسر والی ہے کہیں خراب نہ ہو جائے تو ایسا کچھ نہیں ہے آپ طریقے سے کام کریں گے تو کوئی دکھت نہیں آئے گی اور اس سے ہی آپ کی گاڑی کی مائلیج میں بھی دکھت رہے گی اور پکم میں بھی کار آپ کی ایکسیلیٹر زیادہ لیتی ہے کبھی کم لیتی ہے ارپی اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں یہی کارن ہے اس سے بٹر بلائی پورا کام ہی نہیں کرواتی کیونکہ کاربن ہوتا ہے تو جام ہو جاتی ہے تو اس کو ہم اگر پروپر کلین کر کے لگا دیں گے تو پھر یہ بڑی طریقے سے کام کرے گی کیونکہ کھلنا بند ہونا اس کا ہی کام ہوتا ہے کیونکہ یہ سینسر والی ہوتی ہے تو یہ اس کے اندر کوئی وائر نہیں ہوتی جیسے پہلے گاڑیوں میں کیا ہوتا تھا وائر ہوتی تھی ہم پنجہ جتنا دبا دیتے تھے اتنا کھلتا ہے اب اس میں سینسر سسٹم ہے سینسر ہی دورا یہ کام کرتی ہے جس میں گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے آپ جب بھی اس کو لگائیں یا کھولیں تو بینٹری کی وائر اتار لیں پھر اس کو کھول کر کلین کر دیں کھولنے کا طریقہ اس کا ہی ہے کہ بینٹری کی وائر آپ اتار دیں گے تو بہت ہی آسانی سے کھول سکتے ہیں کیونکہ کوڈنگ آنے کا ڈر نہیں رہتا اس میں تو ہم نے اس کو کھول دیا ہے اور بلکل بریشنگ کر کے اسے پیٹرول سے ساف کر دیں گے بلکل سیٹ تو یہ ساف ہو جائے گی بلکل کلین ہو جائے گی فرینڈس تو اس کی جو اندر کی صفائی ہے نا بہت ہی ضروری ہوتی ہے تو یہ ہے اس کا آؤٹ سائیڈ بہار والا یہاں سے ہم تھوٹل سپری کر دیتے ہیں تو یہاں سے ایک سائیڈ سے تو ہمیں بلکل نیٹ اینڈ کلین دیکھتی ہے اندر کی سائیڈ کچھ رہا ہے تو اس کو ہم بلکل اچھے طریقے سے چکا چک کر دیں گے صفائی کر کے پیٹرول کی سائتہ سے تو یہ جتنی صاف رہے گی جتنی اس کے اندر مٹی کم رہے گی اتنی اچھا یہ کام کرے گی تو آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں میری پلکل اس میں پلیٹ میں کتنا کاربن آیا ہوا ہے اس میں اس میں بہت ہی زیادہ کاربن ہے اتنا کاربن سے یہ کیسے چل رہی تھی آپ دیکھیں رہے ہیں فرنٹس تو یہ بلکل پروپر طریقے سے اگر کلیننگ ہو جاتی ہے نا تو الگی مجھا آتا گاڑی آپ اس کو اب چلائیں گے اب آپ فیل کرو گے کہ گاڑی میں ام مجھا جو کسٹمر کا بھی کہنا ہے کہ جو گاڑی آرپیوں کئی بر کم ہو جاتا تھا کئی بر جاتا ہو جاتا تھا پیک اپ اور مائلیج یہ سارے کو کرتی ہے سیٹ کیونکہ مین سسٹم یہی ہے جتنے بھی گاڑیوں کی اوٹومیٹک ٹھوٹل آ رہی ہیں ان میں یہی پرابلم ہے جلدی سے کھولتا نہیں کمپنی اس کو کلین نہیں کرے گی کمپنی سیدھا چینج کر دے گی وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ کلین ہو کر بھی چلے ہی جاتی ہے اب یہ دیکھیں فرنس میں نے اس کو بلکل سیٹ کر دیا اب میں آپ کو بٹر فلائی کھول کے بھی دکھاؤں گا کہ کس طرح سے بٹر فلائی کھولتی ہے یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے اندر کی بٹر فلائی اس کو آپ آرام سے کھول سکتے ہیں ایسی کوئی دکھت نہیں ہے گھبرانی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ کام نہیں کرے گی یہ کچھ ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے کھلتی ہے اب وہ چکی ہے صاف تو ہم اس میں تھوڑی تھوٹل سپری کر لیں گے تو کیونکہ تھوڑا بہت کاربن ہوگا تو یہ اس کے اندر ایسا ایک لیکوڈ ہوتا ہے جو بلکل اندر تک اس کا کلیننگ کر دیتا ہے تو یہ ہم نے دونوں سیٹ سے اس کو کر دیا صاف تو اس کی ہم تھوڑی سی بٹر فلائی بھی کھول کے کریں گے تاکہ جہاں لیکوڈ نہیں پہنچا وہاں بھی پہنچ جائے تو اس طرح سے اچھی طرح سے کر دیں گے تو یہ آلماسٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں تھوڑل بوڑی کے اندر جو کچھرا نکلا ہے یہ دیکھیں فرنٹس یہ یہ اتنا کچھرا تھا تھا تھوڑل بوڑی کے اندر جو ہم نے پیٹرول سے ساف کیا ہے تو یہ کچھرا گاڑی کو سموتھنس لانے دے گا کبھی نہیں آئے گی گاڑی میں سموتھنس کیونکہ یہ دکھت دے گی جتنا ہاتھ ہمارا جا سکتا ہے اس کو اتنا ساف کر لیں گے کھولیں گے تو پھر لمبا سسٹم بیٹھ جائے گا تو تو اچھا رائے گا تو ہم کپڑے سے اس کو ساف کر لیں گے بلکل بڑیہ سے بڑیہ سے ساف کر دیں گے اس کو جہاں تک کپڑا پہنچ سکتا ہے ہم کپڑے سے اس کی کلیننگ کر لیں گے بڑیہ طریقے سے یہ دیکھیں ہاتھ میرے کیسے ہو گئے دیرے 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 جمتی رہتی ہے لوگ کیا کرتے ہیں باہر سے سپری مار دی اور سمجھئے کہ ٹھوٹل جوہاں کلین ہو گئے ایسے ٹھوٹل کلین نہیں ہوتی کئی بار کئی گاڑیوں میں پرولم بن جاتی ہے مسنگ کی ایکسیلیٹر کی پروپر نہیں لیتی کار تو وہ کارن یہ ہوتا ہے کہ ٹھوٹل بڑی کھول کے گھر ہو گئے تو بلکس ہو جائے گی سیک تو یہ دیکھیں ہاتھ ڈال کے دیکھیں اب یہ ہاتھ ڈالیں گے یہ دیکھیں اب اس کو دکھائیں گے اب اس میں اتنی ٹینی جہاں تک ہو سکتا ہے ہم نے ساپ کر دیا ہے اس کو اور ٹھوٹل تو ہم نے کلین کری دیا ہے تو ٹھوٹل بڑی ہے تو ٹھوٹل بڑی ہے اس کی کلین کر دی ہے یہ اوٹومیٹک ٹھوٹل بڑی ہے اس کو جلدی سے کوئی کھولتا نہیں ہے کیونکہ باہر سے سپری مار دیتے ہیں لوگ ایسے کر کے سپری ماریں گے لیکن یہاں سے تو لگ جاتا ہے لیکن اندر والا حصہ کسی کو نہیں بتا یہ اندر والا حصہ ہے اس پر مٹی ڈسٹ رہتی ہے اور یہ کلین نہیں ہو پاتا تو ہم نے کیا کر آئے اس کو پورا کھول کے بلکل بڑیہ طریقے سے اس کی کلیننگ کریا اندر اور باہر سے اور آپ دیکھ رہے ہیں بلکل ایکوریٹ کر دیا ہم نے اس کو ساپ اب جو سٹارٹنگ میں اور چلانے میں مجھا آئے گا وہ الگ ہی مجھا آئے گا کیونکہ لوگ یہاں سے کر دیں گے کیونکہ در کے ہمارے کوئی کھولتا نہیں کیونکہ اس میں اوٹومیٹک ہے وائر والا سسٹم نہیں ہے یہ اوٹومیٹک سسٹم ہے یہ وائر لگی ہوتی ہے ایک سنسر کی تروں چلتی ہے تو یہ ہم نے جو کیا پورا کھول کے طریقے سے کیا تو فرینڈس اب ہم اس کو فکس کر دیں گے اس کے سارے بلٹوں کو لگا دیں گے اس کی جو سنسر کی وائر ہے وہ بھی لگا دیں گے لگانے کے بعد اس کو ٹائٹ کریں گے سارے بلٹوں کو ٹائٹ کر دیں گے تو فرینڈس یہ ہوتا اصلی کام کا مجھا اگر یہ کام کر دیں تو فرینڈس کسٹمر خوش ہو جاتا ہے کہ میری کار میں اب آیا مجھا اصلی کیونکہ کسٹمر اگر خوش ہو جاتا تو وہ دوبارہ چار بندوں کو بھی بولتا ہے آنے کے لیے اور خود بھی آتا ہے تو اسے مجھا آ جاتا ہے کام کا تو یہ دیکھئے اب چابی آن کریں گے تو یہ دیکھئے یہ ہے اگر یہ اپسیٹ بھی ہو جاتی ہے تو اسے دو چار بار آپ ایگنیش آن کریں گے تو یہ سیٹ ہو جاتی ہے تو یہ اپسیٹ ہو چکی ہے اگر آپ اس کو کھول کر ساپ کرتے ہیں اور اس کو دو چار بار ہاتھ بھی لگ جاتا تو اپسیٹ ہو جاتی ہے تو یہ سیٹ ہو جاتی ہے آپ دیکھیں اپنے کار کو سٹارٹ کر دیا ہے آپ ایکسیلیٹر دیں گے دیکھیں فرینڈس یہ اس طرح سے کام کرتی ہے کھلتی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح سے کیونکہ اس میں وائر نہیں ہوتی وائرلیس ہوتی ہے سینزر والا سسٹم تو ہو چکی ہے بلکل چکا چک اور یہ ہے اصلی کام کا سسٹم جو آتا ہے اب اس کی میٹرک کنڈیشن دکھائیں گے یہ دیکھیں ارپیم سیٹ آ رہا ہے ایک اس میں یہ آ رہا ہے کیونکہ ہم نے اسے کھولا ہے یہ چلتی رہے گی اپنے آپ ریموو ہو جائے کیونکہ کافی گاڑیوں میں ہم نے کر رہا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں لائک جرور کریں